مریم عمران خان نے جو خواتین کے لباس کے حوالے سے کمنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ریت کے واقعات خواتین کے لباس کی وجہ سے ہوتے ہیں تو آپ اس پر کیا کہیں دیکھیں جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے وہ ان اٹسیلف ایک مجرمانہ سوچ کی اکاس ہے انہوں نے یہ بات کر کے قوم کو یہ بتایا ہے کہ ان کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر کس قسم کی سوچ کہ وہ حامل رہے ہیں اور کس قسم کی وہ سوچ رکھتے ہیں آپ سوچیں کہ جو انسان ریپ کو آہ ویلیڈیٹ کرتا ہے یا ریپ جیسے گھنونے جرم کو وہ آہ مجرم کو کہتا ہے کہ مجرم جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے بلکہ مظلوم ذمہ دار ہے تو ریپ اپولوجسٹ جو ہیں ان کی جان ان کے جو اس قسم کی سوچ ہے اس سے پاکستان کو آزادی چاہیے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں مجھے میرے دل کو اس لیے تکلیف ہوئی کہ جو چھوٹے بچے آہ زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں جو چھوٹی بچیاں جیسے وہ زینب تھی یا وہ جو موٹر وے پہ خاتون جن کا ریپ ہوا ان کے بچوں کے سامنے کیا وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کچھ غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے کہ آپ مجرم کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اور مظلوم کو اس کا الزام دے رہے ہیں اس کے لیے بھی بہت ہی پس سوچ کی آئی ٹھینک وہ پس سوچ ہے جس کی انہوں نے اکاسی کی ہے میں اس پہ بھرپور اپنا اتجاج ریکارڈ کراتی ہوں آپ کے بارے میں یہ سنا تھا کہ آپ خواتین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں آج آپ نے جس طرح سے ان ریپ وکٹمز کی توہین کیے آپ سوچیں کہ جن کے والدین کے چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ زینب فور اگزامپل اس کا جو ریپ ہوا تھا قتل ہوا تھا اس کے والدین یا اور کوئی جو وکٹمز ہیں ان کے والدین کو آج جتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ بجائے اس کے ان کو انصاف ملتا ان کے بچوں کو یا ان خواتین کی فیملیز کو آج یہ شرم آ رہی ہوگی اور تکلیف ہو رہی ہوگی کہ انہی کو وکٹمز کو آپ نے جو ہے وہ ذمہ دار قرار دے دیا یہ بہت بری سوچ ہے اور اس کا خاتمہ پاکستان میں ضروری ہے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا